بسم اللہ الرحمن الرحیم گناہوں کو آگے فورورڈ کرنا یا پھر اسے لائک کرنا یہ بہت اہم موضوع ہے آج کے دور کے لیے اسے آپ سمجھئے گا کیونکہ یوٹیوب پہ یا دگر شوشیل میڈیا پہ کئی ساری چیزیں فلمیں ہیں گانے ہیں اور ڈینس وینس رہتی ہیں عورتیں کہ ڈینس وینس کرتی رہتی ہیں عورتیں یہ سب جو ہے آج کا لوگ لائک کرتے ہیں فورورڈ کرتے ہیں ایک دوسری کے پاس بھیجتے ہیں شیئر کرتے ہیں اس کی شریح حیثیت یہ بھی آپ کو سمجھنا پڑے گا سب سے پہلی بات لائک کرنے کی جہاں تک بات ہے یہ تو بہت خطرناک چیز ہے بھائی اس سے آپ کا ایمان بھی جا سکتا ہے میں تو یہ نہیں کہوں گا کہ اس کا ایمان ختم ہو گیا کافر ہو گیا یہ نہیں کہوں گا لیکن ہاں اتنا ضرور کہوں گا ایمان خطرے میں ہے ہو سکے اگر آپ سے تو ایمان دوبارہ لے آئیے تجدید ایمان کر دیچئے کیوں جانتے ہیں اگر آپ گناہ کرتے ہیں تو اس کا عذاب آپ کو ملے گا آپ گنہگار ہوں گے لیکن آپ گناہ کو پسند کرتے ہیں گناہ کو آپ اچھا سمجھتے ہیں چلا گیا یہ ایمان آپ کا ختم اسلام سے آپ خارج ہو گئے اسی لیے یہ جو آج کل فلمیں ہیں گانے ہیں اور جو دیگر غیر محرم کی تصویریں ہیں جو فیس بک پہ ویٹس اپ پہ اور جو ہے دیگر سوشیل میڈیا پہ یوٹیوب وغیرہ پہ یہ سب چیزیں ہیں ناجائز حرام گناہ کے کام ہیں اگر آپ انہیں لائک کر دیتے ہیں لائک کرنے کا کیا مطلب ہے آپ جانتے ہیں لائک کرتا ہوں میں اسے کیا ہے پسند کرتا ہوں اچھا سمجھتا ہوں وہی تو ہے لائک کرتے ہیں تو پسند کر رہے ہیں اب آپ کا ایمان کیا ہوگا سوچئے غور کریے یہ تو لائک کرنے کی بات تھی جہاں تک شیئر کرنے کی بات ہے فرور کرنے کی بات ہے یہ بھی اسی زمرے میں ہے اس سے بھی آپ کو گناہ ملے گا لیکن ہاں اتنا ہے اس سے ایمان کا تو خطرہ نہیں ہے لیکن یہ بھی گناہ کبیرہ ہے ہاں کسی غیر محرم عورت کی تصویر آپ دوسری کے پاس شیئر کرتے ہیں دیکھ دیکھ یہ عورت لڑکی کی تصویر دیکھ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے ننگی فلمیں آپ دوسری کے پاس بھیج رہے ہیں یاد رکھئے ایک تو جیسے میں آپ کو بتا دوں سواب جاریہ ہوتا ہے جاری سواب مثال کے طور پر آپ نے کوئی اچھا کام کیا جیسے میں کچھ دینی علم آپ کو بتا دیتا ہوں آپ پھر کسی اور کو بتاتے ہیں وہ پھر کسی اور کو بتاتا ہے وہی دینی علم تو ایک مجھے سواب ملا میں آپ کو بتایا تو مجھے سواب ملا پھر آپ نے کسی اور کو بتایا اس کا سواب مجھے بھی ملا کیونکہ یہ ایسے ہی چین سسٹم ہے پھر وہ کسی اور کو بتاتا ہے تو اس کا سواب اس کو بھی ملتا ہے آپ کو بھی ملتا ہے مجھے بھی ملتا ہے کیونکہ یہ ایک سواب کا سلسلہ چلتا رہے گا بس گناہوں میں بھی ایسا ہی ہے اگر آپ نے کوئی فلم کسی کے پاس بھیج دی کیونکہ افسوس ہے لوگ آنسکال لے ایک دوسرے خاص طور سے لڑکیوں کی تسیوری دردر شیئر کر دیتے ہیں اگر اسی کی بہن ہوتی شیئر کرتا وہ نہیں کرتا نا تو پھر کیوں دوسری کی ماں بہن کے ساتھ ایسے کھلوار کیوں کیا جاتا ہے کیوں آپ ایسے کر رہے ہیں تو بہت غلط ہے بھائی تو عرض کر رہا تھا اسی طرح اگر آپ نے کوئی فلم کوئی گانا یا کوئی ایسی چیز اس کے پاس فوروارڈ کر دیتے ہیں لنک دے دیتے ہیں یوٹیوب سے لنک نکل جاتا ہے لنک بھیج دیتے ہیں وہ اسے دیکھ لیتا ہے اسے پسند آ جاتی ہے وہ چیز پھر وہ آگے کسی کو دے دیتا ہے پھر وہ کسی اور کو بھیجتا ہے وہ سب کا چلتا رہے گا اسے اسے ملتے ملتے آپ کو بھی ملے گا وہ بھی دیکھا آپ نے جسے دیا تھا اس کا بھی گناہ آپ کو ملا آپ نے جسے دیا تھا اس نے کسی اور کو دیا اس کا گناہ پھر اس کا گناہ اس کا گناہ یہ سbey 파ٹی زمیداری میں آ جائے گی اسی لیے یہ کتنا خطرنات چیز ہے سمجھ لیجئے کسی کو غلط کام ناجائز کام گناہ کے کام حرام کام کسی کے پاس شیئر کریں گے بہت سو سمجھ کر ورنہ یہ گناہ کے سلسلے اتنے آگے بڑھ جائیں گے آپ سوچیں گے کہ میں نے صرف اسے دیا تھا مجھے اسی کا گناہ ملنا چاہیے نہیں چلے گا سلسلہ یہ کہوں رکے گا پتہ نہیں جیسے سواب جاریہ یہ گناہ جاریہ ہے آپ اگر مر بھی جاتے ہیں نا کوئی گناہ کا کام ایسا کر کے گئے ہیں کوئی ایسی بنیاد ڈال کر گئے ہیں آپ نے کچھ ایسا غلط کام کر کے آپ کی دنیا سے وفات ہوئی ہے تو پھر اگر جب تک وہ گناہ چلتا رہے گا آپ کو ملتا رہے گا قبر میں تھکائی ہوتی رہے گی پٹائی ہوتی رہے گی تو اسی لیے گناہ کے کاموں کو آگے فرور کرنے سے آگے بھیجنے سے سوچ لے سمجھ لے لیکن افسوس صد افسوس نوجوانوں کو اس کا علم نہیں نوجوان اسے تو غلط سمجھتے ہی نہیں ہے افسوس ہے کیا کر سکتا ہے آدمی بتائیے نوجوانوں کو بتائیے مسلمانوں کو بتائیے کہ یہ کتنوں بات جرم ہے کسی کو لائک کرنا اور شیئر کرنا گناہوں کو اگر کوئی دینی چیز ہو کوئی دینی بات ہو اچھی بات ہو اسے لائک کرنے کی توفیق نہیں لیکن کچھ اور لائک کرنے کی توفیق ہوتی ہے بہر کیف اللہ تعالی ہمیں سمجھ دے اللہ تعالی ہمارے ذہن کو اور ہمارے دل کو اللہ کے لئے کھول دے آمین آپ دیکھ رہے ہیں گوگل پہ فون پہ یا بینک آنکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں